موسیقی 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 ان میں سجاگی پیدا پیا کریوں تا خوف ماننے کرو یہ توہ جو نصیب نہ ہے یہ سب کچھ پی پی جی خراب حکمرانی یہ نتیجے میں اسا عذاب بھوگے رہے آئے ہیں سندھ میں پندرہ سارن جی حکمرانی باوجود میں نیکہ جو نظام درست نہ ہے سندھ جا مانو غیر محفوظ ہیں آئیں پولیس انہوں لائے دہش جو سبب آئے ہیں وڈیرا سردار انچنگامرس چاپلوس تھی ویائن جاکہ مانن کے ویڑھائے پنجی چنگ مرسی بچائن تھا عوامی غریب دشمن حکمرانن مانو کے سیحتیں باوی لاکھین کھا ونجا اچھا دیوائے انہوں کے سجاگ پیا کریوں تا اتھوائیں تبدیلی تہاں آنے سگو تھا سندھ میں سارن کا مقرر کنسر کے کٹے اچھلائے ہو تا جیئے سندھ جی نائے سر بہالی کرے سگو نائے سر تعمیر کرے سگو ہن عوام کی اپیل کئی تا تبدیلی لائے سندھ جو ساتھ دیوائیں کراچی میں لکھن جی تعداد میں گرے تھی ثابت کری ہو تا سندھ میں دھارن کھے کہیں بے صورت برداش نکے ہوئیں دو آئین نائے سندھ جو ورہنگوں تھی ان دیندہ سیں سندھ جو ہی کاروان کراچی تائیں ودھن دو آئین امید کریوں تھا جن حکمران سندھ جو بیڑھو کرکے ہوئے ان جی حکمران کے ختم کرے واپس موٹن دا سیں سندھ ہاری کامیٹی جو کنونشن میں سجی سندھما سمیں ہارین شرکت کئے سندھ ہاری کامیٹی جو مرکزی چونڈو تھوں چونڈر میں سندھ ہاری کامیٹی جو سمر حیدر جتوئی مرکزی صدر چونڈی جیو کنونشن میں کاملیڈہ زہر جتوئی جی سالگی رہ جے موقع تھے کیس بھرپور بھیٹا پینا پیش کئی ہوئے جنہیت سینیر نائب صدر کامیٹی محمد ادریس بیروہی نائب صدر ولایت نوناری اینکادر بخش سیل رو جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹر عالم زیب میمن جوائنڈ سیکریٹری وارس حسین لاشاری پیرے سیکریٹری عابد رندہ رابطہ سیکریٹری اتاولہ انڑ خزانچی جبار باغی چونڈیا بیا جنہیت زلے آرگنیزر منور جتوئی کمبر شداد کوٹ لائے ایڈوکیٹر تارک حسین خواوڑ شکار پر لائے حسن خان سکھر لائے ولی مند برہمانی خیر پر لائے سلمان شر نواب شاہ لائے اتاولہ انڑ نوشہ رو فیروض لائے نظیر حیدر سہتو مٹیاری لائے کیلارام چند حیدر آباد لائے آزاد عالم لا شاری ٹنڈو مہد خان لائے ستار بلوج ٹنڈو علاہیار لائے نیحال عباسی بدین لائے عساق سندھی ٹھٹو لائے خاند سولنگی سجاور لائے سلطان جتوئی میر پر خاص رہے زیشان شاہ جامشوری لائے عمر دعوت لگاری دادو لائے گلشیر لاشاری کراچی لائے قاضی نظیر قریشی سانگھر لائے حکم چندک چونڈیویو کنویشن کے خطاب کنے سندہاری کامیٹی جے مرکزی صدر کامیٹ سمرہ حیدر جتوئی سینئر نائب صدر محمد عدریس بیروہی نائب صدر ولایت نوناری آئیں بین خطاب کنے چے ہوتا سندھیں سورن میں آئے سندھ میں دھارنجی آبادکاری ودو مسلوہ آئے سندھ کے حتن سامبوڑیویو سندھیں عوام کے نندھر کو بیارمدگار چھڑیویو آئے سندھ سرکار وزیر آئیاشن میں پورا آئین سندھ ہاری کامیٹی بھرپور جدو جد کندی جنہد کنونشن میں قرار دادوں پیش کر دیں سندھ میں ڈیجیٹ لادم شماری نامنظور سندھ میں قومی ماغن تے قومی ہیروز جمیں بابا سندھ کامیٹ حیدر بش جتوی شہید نظیر باسی بن جنالا ڈائن بند کرن جو مطالبو کئیویو جرین تے مہاگ آئی تے کینٹرول کرن ہارین کے زرعی زمین تے ٹیکس ماف کرن سمیتے مختلف مطالبہ کئیویو قومی عوامی تحریک جے سربراہ یاد لطیف پلی جے کراچی پولیس آفیس تے دشت کردی جے حملے جی شدید لفظر میں مضمت کنے شہیدہ لکارن جے وارسن ساندک جو اظہار کئی ہوا ہے یاد لطیف پلی جے جے ہوتا حملے میں پرڑے ہی طاقتوں شاملہ ہیں ملکہ ہن وقتا سنگین سیاسی معاشی بہران جو شکار آئے عالمی سامراجی طاقتوں این حالتن میں دشت کرد حملہ کرے پاکستان کے ڈی اسٹیبلائز کرن چاہن تھوں سندھی مانو کے دیوارسان لگائیں کراچی کے عالمی یتیم خانو بنایا ویوائیں جیتے لکھیں افغانی بیا غیر قانونی پرڑے ہی رہن تھا دشت کرد حملے میں اوہے غیر قانونی پرڑے ہی شامل آئیں کراچی میں دشت کردی جو حمل ہو دراصل ملک تے حمل ہوا ہے جانکہ کہہ بیریت برداشت نتو کرے سکچے ہونے نا ودک چیو تو بدقسمتی سا حکمران کے ملک کے درپیش خطران بہران نہ مسئلن جو کوئی ادراک احساس نہ ہے سپریم گورٹ سموران غیر قانونی پرڑے ہن کے واپس مقرد جا حکم لے چکی آئے پرا وفا کی حکومت پیپلز پارٹی پنجہ اقتداری مفادن لالچ میں غیر قانونی پرڑے ہن کے تحفظ دی ملک ساں اکھیلے رہی ہیں جیئے سندھ قومی پارٹی جے چیرمن نواز خان زور چے واہی دھاریا سندھ میں دہشتگردی جا زمیوارا ہے سندھ پولیس جے ہیڈکوارٹر تے حملو پین دھارین کے کھلی چھوٹے دین جو نتیجو آئے سندھ میں امن امان لائے ضروری آئے دھارین کے واپس سندھنے لیکن دا موکلو اونے جاریکیلہ بیان میں ہنچے ہوتا دھارین یہ آبادکاری سانکڑ ریاستی پالیسیوں پین دہشتگردی جو ودو سبب آئے انتہا پسندی جی لاغی تھی سرپرستی جو یہ نتیجو آئے جو آج سرکاری ادارہ بے محفوظ نہ ہن حکمران تاریخ ماہ سکھن لے تیار نہ ہن انکرے بار بار ساگیوں گلچیوں ور جائے رہا ہن جی اے سندھ محاظ جی تنظیمی ویک پارٹی چیرمن ریاض علی چاندیو جی ستارت حیٹ تھی جی میں موجودہ سیاسی صورتحال تے گورویچار کئے ہوئے اجلاس میں گا لہے دیں ریاض علی چاندیو چیئے ہو تا انیس سو انانوے کھاور تھی ہے افغانین کے ملک جی طاقتور قوتن سندھیں سندھیں جی مستقل بربادی لے کراچی من شہرین میں ترسایو تا جی سندھ میں دھرتی دھنن جی آبادی جو توازن بگاڑی ہو بنیے کراچی جی پولیس متھاں افغانین حملو کئیو تنہیں بے انہیں خلاف کاروائی نہ تھی کئی بنیے نوری انہیں غیرہ ملکن کے باہر کٹھنڈے سرکار کو ایکشن کھنڈے تیار آئے نادرہ وسیلے انہیں کے سندھوں مستقل شہری بڑھان جو عمل جاریہ ہیں انہیں چیزوں تا ڈیجیٹل آدم شماری جی ذریعے مستقل ملک جو شہری بڑھان جی رتھا کئی گیا ہے جنکہ قبول نہ کئیو ویندو پبلک پریس کلب جاتی جے سیکارسا فرینس بک فورم پارا جاتی جی عظیم کردار خان صاحب علی محمد 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 جی نالی سان بروزہ خان صاحب علی محمد کتابی میلو لگائیو کتابی میلے جی پہرینی تیز سیاسی سماجی علمی عدبی اگوان آئے استاد وڑی انگ میں شرک تھا کتابی میلے میں سماجی اگوان حاجی ظلفکار علی خان ملکانی عمران علی خان ملکانی سرجن ڈاکٹر ماشوک علی خواجہ عدل لگاری جی ام کھٹی ابو بکر جتا بلاول حمید جتا جمن ملاح امیندلی خاص خیلی باشاور شہرین شرکت کرے کتاب خرید گیا جنہیت سماجی اگوان حاجی ظلفکار علی خان ملکانی پارا پبلک پریس کلب لے اٹھ ہزار جا کتاب خرید کرے کلب جے صدر اشرف ملاح جے حوالے کیا بیا خان صاحب علی مہندہ میں منہ کتاب میلے میں اگوانان پنجھ خیال جو اظہار کنے چیئے ہوتا جاتی جڑے پٹھتے پی رہے لیکے میں کتاب میلوں لگائے دھرتی سا محبت این زندہ کوم ہون جو ثبوت دینوں اویو آئے ہیں سندھی ادبی سندھ شاہر ٹھنڈے مہد خان پارا ہنری سکھا تے لیکچر پروگرام منقید کئے ہوئے ہیں سانا جے اگوان خزانچی سندھ اسکلڈ ڈولیمنٹ سوسائٹی جے سروان علی حسن بھٹو ہنری سکھا جے موضوع تے لیکچر دینے چے ہوتا ہنری سکھا جا کھوڑ سارا زاویہ ہیں جا وصلے انفرادی کردار جی تعمیر کرے اجتماعی طور لاب پر آئے سک جے تو ہنر چے ہوتا دنیا نیڈڑو گوٹھ بن جی ویا ہے ڈگرین جی احمد بجائے قابلت عمل کردار آئین کم جی سخت ضرورتا ہے یا نکری سکے تو باقی ڈگریوں تا لکھے مانو حاصل کریو بینہ کم کار جے واندہ گھمدہ فرم تھا ہنر چے ہوتا دنیا تمام گھنی اگتے نکری ویں سماجی اداو جا میاریں ان میں فرد جے کردار جا لواس مات بے تبدیل تھی ارائیہ ہیں ہیک سرزمین تے وے ہی بھی سرزمین تا نانے کمائن جا تمام گھنہ لڑا جنم وٹھی چکا ہیں جدید ٹیکنالجی سوشل میڈیا جی یلگار میں جی آپے جی جنگ اوئی ویڈے فخر لاکھ کامیابی مانے سکے تو جمیں قابل سنگا جدید ٹیکنالجی جی جانا ہے لیکچر پروگرام میں سندھی ادبی سنگا جی مرکزی خزانچی آزم بھٹی آئیل مہمان جی آجیاں کنے چے ہوتا سندھی ادبی سنگا تا سندھ میں متحر کردار ادا کرن سنگا جدید دو جی تقاضان موجب ٹیکنالجی جو فائدو وٹن دے ان میں مہارت رکھن دے مہارن جی مدد وسیلے نوجوان نسل جی رہنمائی لے علمی ادبی تربی سنگا دے ہنری سکھیا جڑا قدم اکھنے سندھی ادبی سنگا جی تاریخ میں ایک منفرد مقام جوڑی ہوئے ان چے ہوتا سندھ سلجلائی باشور تبکیش گرے کھنی ادبی سنگا تا نوالاڑا متعارف کرائے رہیا ہے لیکچر پروگرام میں سندھی ادبی سنگا تنڈو محمد خان جی زلے رابطہ سیکریٹری آگا جان آگا شاخ تنڈو محمد خان جی سیکریٹری رفیق آس لگاری ایجاز علی جسکانی گلخ خاص کے لی عشق علی گاہو مختیار علی نظامانی ڈاکٹر جمال ناصر سولنگی گل محمد سمرو پیر ماجد جان سراندی مہدہ اشرف سٹھیو گلام نبی شاعر خاص کے لی ویمل شرمہ مظفر لگاری حاجی سمیلہ میمن آیاز علی لگاری جان شیدی قاضی محمد صدیق کاتھ بامن علی حیدر بھٹو اینام علی بھٹو علی رضا بھٹو شکیل حمد بھٹو جان محمد لگاری بین بھرپور شرکت کرے لیکچر بابت مختلف کی سمجھا سوال پین کیا سوال جی جواب مصبت انداز میں دی ناویا انہ کھاگ شاخ تنڈو محمد خان پاران نیو جرسی ماں کہی آئیل سان آگوان علی حسن بھٹو آئین انہ سان گڈائیل دوستن کے عجر کو اٹھائے کتاب بنجا توفہ پین دن ناویا انہ موقع تے علی حسن بھٹی سانس گڈائیل وفد سندھی عدوی سنگت لائبریری میں جسٹرس ریٹائرڈ محمد روشن عسان کارنر جو موائنو پینکے آئین شاخ تنڈو محمد خان جے متحرک علمی عدوی کردار کھے پین سارا ہےو پیر جو گوٹ بھرسان لنگتان جھیڑے میں نوجوان کتلا پلاند میں با ماسوم بھائر بے گولن جو بکھ بن جیویا عبد الرحمان انہ دا تھانے جی حد گوٹ اللہ نو جن جو میتھیل جھیڑے دوران چالی ورن جو بکتلی جن جو کتلا تھیویاو ایڑو اتلا ملن تے مقتول جے وارسن چو پائے مال چاریندر دھنار بن سگن بھائرن چوڑے ہیں ورن جی اسلامیں نو سالن جی سلیم جن جو کھے گولیوں ہنی بے دردی سا کتلا کرے چلیو دادو میں اور تحلکار کھے سنس مرسل کتلا کرے خود کشی کرے چلی امام دین لنڈ زال پریس حلکار حمید لنڈ کھے وچے روڈ تے گولیوں ہنیو گولیوں ہنی باد ہن پان بے خود کشی کرے چلی رتے دیرے میں دکاندار رزوان سمرو جے وارسن آئے سمرہ اتحاد پارا ریلی کڑی احتجاجی مظاہروں کرے جواب دارن کے گرفتار کرن جو مطالبو کئے ہوئے ہیں جواب دار گرفتارن تین خلاف غلام شبیر نظیر احمد غلام فرید اسرار احمد بن جی اگوانی میں ریلی کڑھی ہوئیں تھرڑی محبت بھرسان گوٹ بوتھروں میں تین جواب دارن بنیتے گاہ کرن لائے ویل نیگر سان اجتماعی ڈاڈھائی کے جرہ در نیگر تھانے دے پو تو اسپتال ماتی بھی چکاس پین کرائی وئیں آخری اطلان تین جواب دار گرفتار تھی نسکیا ہوا ہائیدر آباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن جی سالین چود میں غیر حتمی نتیجن موجب کانوندان این ایڈوکیٹ ماما یوسف لگاری وڑی اکسر سان صدر طور کامیاب تھی جرہ دے ایڈوکیٹ آیاز تنیو کے شکست آئی ہائیدر آباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن جی چود میں سیکریٹری جنرل میاں تاج مہدکیریو نائب صدر تے آصف شیخ جوانٹ سیکریٹری تے ساجد گورٹ لائبرین تے امرین سیار خزانچی تے ایڈوکیٹ جہانگیر کامیاب تھی ویا سیکرنڈ میں جس کمپارا حتراد مہاگائی ڈیجیٹل آدم شماری دھاری آباد کاری خلاف علامتی بکھڑتال کئی وی انہ موقع تے جس کم اگوان آصف رضا مقسی مسود شاہ اور باب سولنگی امین چیو تو خکمران جی نائلی انکریپشن سب ملک میں مہاگائی ارو جتی آئے ڈیجیٹل آدم شماری وسیلے دھارن کھے سنجی گنپ میں شامل کئی ویندو بکھڑتال تے یک جاتی طور سٹی پی اگوان اسین بشکیریو عبدالقادر جی لانی ایوب خوصو سماجی اگوان عبداللطیف سولنگی جس کم اگوان موریو میر بہرانی گوس کی ریو پینا پہتا سندھی عدویہ سنگجے مرکز سیکریٹر جنرل تاجویو چیوہیت رشید بھٹی مزاہ جو بادشاہ ہو ایڈنک شیالن جو اظہار ہون عدیب شائر رشید بھٹی جی یاد میں پنجیٹری ورسی جی کٹھائل تقریب کے خطاب کردیں کیوں حیدر آباد میں تقریب کے خطاب کنے تاجوی جو ودھیک جوان رشید بھٹی کمیٹری در ترکی پسند کمپرس شخصو سنگت بادھر نتھیے انہ کرے ہون سندھیت بھی سنگت سندھی سیکریٹر جنرل جو اوہ دیتا اسطفاہ ڈے چھدی انہ موقع تے خاص مہمان ایڈوکیٹ سلمان راہری چیو تا سندھی بولی آئین عدب کے انکھوٹ سرمائیوار پندل رشید بھٹی تمام وڑو مانون ہو جاوید بھٹی چاہیو تا سندھ میں ٹیبلو جو بنیاد رشید بھٹی ویدھو تارک امام جونے جے خطاب کنے چاہیو تا مختلف شعبن میں رشید بھٹی جو کم سندھی عدب جی تاریخ میں یاد رہ دو خونہ وطنائی کوملائی سوچو ان لوچو ورسی تقریب میں ڈاکٹر عزیز ٹالپور سلیم چنہ گلشیر کوری جو پروفیسر عبد الرحمان سیال پریمی راشد نارجو پن گالائیو ورسی میں شائر یادیب ملابخش محبتی واحد کاندھڑو پروفیسر نظیر ملکانی شاکر سیتائی فقیر اسگر سولنگی طالب بمبرو چیتنم گھوار قاضی نسیم پارس آئی بین پن شرکت کئی خان پروگرام میں مختصر طور خبرن جو آواز سوا وٹھو تھا کراچی پولیس آفیس حملے جی جا چلے کامیٹی قائم دہشتگردن جی سنجانپ کو تاہی جو اعتراف مارجیویل دہشتگرد زالہ نور اتر وزیرستان کفایت اللہ لکی مروت آئین مجید دتا خیل جو نکتو بندشپیل تنظیم ٹی ٹی پی حملے جی ذمہ واری قبولے ورتے آرمی چیف جنرل آسم منیر طرفان کراچی پولیس آفیس جو دورو الیکشن کمیشن جو جوابی خط صدر جے لفظن تے شدید خدشن جو اظہار الیکشن کمیشن ہکاہزاد خود مختیاری دار ہوئے عدلیا جے فیصل جو اعتراع میں انہوں تے عمل کرے تھو صدر طرفان الیکشن کمیشن بابت بے حسی جڑا لفظ لکھن مناسب ناہن ایڑا لفظ لکھن تے اصول سے مایوسی تھی صدر دا لکھل جوابی خط میں اظہار پی پی چیرمن بلاول بھٹو افغان حکومت طرفان دشتگردی کے سنجید نوٹھن تے اصہ کے گنتیا ہے اگونے وزیراعظم آئین تحریک انصاف جے چیرمن عمران خان جیل بھریو تحریک جو شیڈول پدھرو کرے چلیو کوئم دپ جا بوت ٹوڑے میدان میں اچھی رہیا ہے شیڈول مطابق بابی فیبروری خان پہری مارچ تائیں اروزانو بسو کارکن رضاکار آنے نمونے گرفتاری دیندہ سب کا پیریاں لاہرما گرفتاری نینیو ویندیو ٹریوی تے پشاور چووی تے راول پنڈی پنجوی ہتے ملتان چھوی تے گجرانوالا ستاوی تے سرگودہ آٹھاوی فیبروری تے ساہیوالا پہری مارچ تے فیصل آباد میں کارکن گرفتاری دیندہ بچاوارے وزیر خاج آصف چاہیو آہیت ڈیوالو نکری چکو آہے ہکر ڈیفارٹ ملک میں رہو پیا ملک جو ڈیوالو نکری چکو آہے موجودہ حالتن جزیمیوار اسٹیبلیشمنٹ بیورو کیریسی اینس چاہ سدان سب آہن امریکہ چاہیو آہیت دشتگردی خلاف پاکستانی عمام ساں گڈائیو کراچی حملے میں شہیدن جوارسان سا تازیز جو اظہار کیوں تھا ہی آسیہانی خدمت میں پیش کرے رہے آسی خبروں انہی تھی پروگرام خبروں جی دنیا جو وقت پجانی تے پہتو پنجے مزبان حبیب لگاری کھلین دا اجازت جنہ پیر تیلے خیر موسیقی